جہنٹ نمسکار میرے سیر سیرنیو لارلو آج کا یہ ویڈیو اسپیشلی بی ایس اپ پر ہے یعنی جو بھی بچے جن کا سیلیکشن بی ایس اپ میں ہوا ہے ان کے لیے ویڈیو ہے کہ بی ایس اپ فورس کیسی ہے اس کی ڈیوٹی کیا کیا ہوتی ہے یا جن کا سپنا ہے بی ایس اپ میں جانے کا ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے لارلو دیکھیں بی ایس اپ فورس کیسی ہوتی ہے اس کے کیا کیا ڈیوٹی ہوتی ہے کتنے اس میں شیلری ہوتی ہے لڑکوں کے لیے یہ فورس اچھی ہے یا لڑکیوں کے لیے فورس اچھی ہے آپ نے بی ایس اپ کو دیکھا جرور ہوگا اور نام بھی سنا ہوگا بورڈر سیکیورٹی فورس یعنی سیما سرکسا بل ہندی میں بولتا ہے سیما سرکسا بل یعنی بورڈر سیکیورٹی فورس تو میکسیمم پورسٹ آپ نے دیکھا ہوگا ایسا سی جی ڈی میں یا تو سی آر پی اپ کی ہوتی ہے اور یا ہوتی ہے بی ایس اپ کی اور زیادہ در بچوں کو یہی فورس ایلوڈ ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں بہت بڑی فورس ہے ایس ایک سب سے بڑی پیراملیٹری فورس یعنی سی آر پی پر سیکنڈ نمبر پر ہے بی ایس اپ ٹھیک ہے اور ہاں ورلڈ کی سب سے بڑی بورڈر سیکیورٹی فورس یہ ہے جو سب سے بڑی فورس ہے جو بورڈر کی سرکسا کرنے والی وہ بی ایس اپ اگر ہم بات کریں بی ایس اپ کی سیلیری کی پہلے میں بتا دوں گی یہ ویڈیو صرف لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے میں بی ایس اپ کا الگ سے ایک ویڈیو بنانے والا ہوں کیونکہ لڑکیوں کے لیے فورس کے بارے میں کافی سندھے ہیں بی ایس اپ میں جو سیلیری رہتی ہے اسٹرائٹنگ کر آپ کونسٹیبل چلے لگتے ہیں تو اکیس ہزار سار سو روپے سے آپ کی بیس اپ پہ سٹارٹ ہوتی ہے دھیان رکھنا کونسٹیبل جی ڈی اگر آپ ایس 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 جی ڈی کے تھوڑا سیلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی بیس اپ پیمنٹ کہہ رہتی ہے اکیزار سار سو اس کے بعد میں ٹریننگ میں آپ کو لگ بگ تین ازار آٹھ سو روپے کے آس پاس میس منی ملتی ہے ڈی اے او ٹی اے آپ کو ٹریننگ میں ملیں گے نہیں ٹریننگ کے دوران پاکستان کا آپ کو اینچاری ضرور ملے گا ہوم برینٹر لاؤنس یہ ضرور ملے گا باقی ڈی او ٹی اے آپ کو ٹریننگ کے دوران ملیں گے نہیں بی اے سب کے مادم سے پہلے تو بی اے سب کی ڈیوٹی کیا گیا رہتی ہے ایک تو آپ کو نام سے اس پر سٹھو رہی ہے کہ بی اے سب کی ڈیوٹی کیا رہتی ہے بورڈر سرکسا فورس یعنی سیما سرکسا بل ہے یعنی جتنی بھی سیمایں بھارت کی انتراشتی راجیوں سے لگتی ہے انتراشتی دیسوں سے لگتی ہے جیسے مالی جب پاکستان کی تو بورڈر سیما اس پر کون رہتی ہے بی اے سب آپ نے دیکھا جیسل میر میں ادھر جمہو میں یہ تو پورا ایریا کس کے انٹر آتا ہے بی اے سب کے انٹر جبکہ زیادہ تر بھارت پاکستان والی سیما پر ہی بی اے سب ہے کیونکہ بھارت اور یہ کہ پاکستان نہیں بھارت پاکستان کی پوری سیما اس کو کون گفر کرتا ہے بی اے ساپ کرتا ہے تو ایک تو یہ جو похож ڈیوٹی ہوگئی بورڈر کی ڈیوٹی کیا کہ ہوتی ہے بی اے سب کی اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ایک ڈیوٹی تو ہوگئی بورڈر کی یعنی سیما کی ڈیوٹی جو کس کے نام میں یہ دوسری ڈیوٹی کیا ہوتی ہے بی اے سب کی election ڈیوٹی جو سرکسہ ہے اسی کا پارٹ ہے جیسے اس میں ایک مورچہ ڈیوٹی ہوتی ہے مورچہ ڈیوٹی کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مورچوں میں جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ دو سنتری کھڑے گیتے ہیں بورڈر پر چار گھنٹے بعد میں دوسری دو آ جاتے ہیں تو اس میں لگ بہت 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اسی پرکار دو گھنٹہ ڈیوٹی پھر چار گھنٹہ ڈیوٹی پھر چار گھنٹہ ڈیوٹی یہ ایک سنتری ڈیوٹی ہے جو کی مورچے ڈیوٹی کے روپ میں جانی جاتی ہے ایک تو یہ ہوگی ایک ہوتی ہے گھست آپ نے دیکھا گا کہ بورڈر کے آس پاس جو بی ایس اپ کے جوان ہے وہ پیٹرولنگ کر کے آتے ہیں ریگستان میں جیسے اونٹوں سے بھی کر کے آتے ہیں پیٹرولنگ بولو یا گشت بولو ایک اس میں یہ ڈیوٹی کا پرکار ہے اس کے علاوہ آگئی الیکشن ڈیوٹی الیکشن کے دوران بھی آپ نے بی ایس اپ کے جوانوں کو دیکھا ہوگا الیکشن ڈیوٹی بھی کرتی ہے آنترک شرکسہ کا کام بھی بی ایس اپ کرتی ہے آنترک جو شرکسہ ہے اس کا کام بھی کرتی ہے جیسے دنگا ونگا ہدانے پر بھی اس کے جو زبان ہیں بی ایس اپ کے وہ ان ڈی آر اپ میں بھی جاتے ہیں تھیکھے ان ڈی آر اپ میں جو نیشنل ڈیجاسٹر فورس ہے اس میں بھی بی ایس اپ کے زبان جاتے ہیں ایک آور اول اگر آپ دیکھے جائے بی ایس اپ کے سی فورس ہے اس کے بارے میں ہم بات میں بات کریں گے اس کی ڈیوٹی کتنی ہارڈ ہے کتنی آسا ہے لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں ڈیوٹیاں کیا کیا ہے اسے کون کون سے اس کی ایک سپیشل کمانڈو فورس ہے کروکوڈائل کمانڈو کروکوڈائل جو کمانڈو ہوتے ہیں وہ کس کے بنتے ہیں بی ایس اپ کے بنتے ہیں باغہ بورڈر پر آپ نے دیکھا ہوگا جو جو جوان رہتے ہیں وہ بھی کس کے رہتے ہیں بی ایس اپ کے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ آپ اس سے NSG میں جا سکتے ہیں SPG میں جا سکتے ہیں CBI میں جا سکتے ہیں مطلب کچھ سمیں کے لئے پرمنٹ نہیں CBI میں جا سکتے ہیں اب NCB کا تو بند ہوگی نہیں تو پہلے NCB میں بھی جاتے تھے اب بند ہوگی کیونکہ NCB کی اب الگ سے بڑھتی ہونے لگ گئی ہے تو یہ کمانڈو فورس میں بھی آپ جا سکتے ہیں یعنی جس کمانڈو فورس میں کوبرا کو چھوڑ کر آپ سارے کمانڈو فورس میں اس سے جا سکتے ہو اور ہاں پیرا کمانڈو میں آپ نہیں جا سکتے کیونکہ پیرا میں کس کے جوان جاتے ہیں صرف اور صرف سو پرسنٹ آرمی کے جوان ہی پیرا کمانڈو بن سکتے ہیں پیرا ملیٹری فورس کا کوئی بھی جوان پیرا کمانڈو میں نہیں جا سکتا اب اور اور یہ تو ہوگی اس کی BSP ڈیوٹی کیسی نوکری ہے دیکھئے کوئی سندے نہیں ہے جن بچوں کا سپنا فوج میں جانے کا ہوتا ہے ان کے لئے نوکری سب سے بیسٹ ہے لیکن اگر کوئی اس کو صرف ایک جوب اپرچنٹی مان کے اگر جاتا ہے تو وہ وہاں پر خوش نہیں رہ پائے گا کیونکہ جو ڈیوٹی کی جو ٹپکلٹیز ہے وہ تو سب جگہیں ہیں چاہیے سی آر پیپ میں چلے جاؤ چاہیے بی ایس اپ میں چلے جاؤ باقی پورت جسے ایس ایس بی کی بات کرتے ہیں تو وہاں تھوڑی جی کم ہے کٹھنا یہاں لیکن بی ایس اپ اور سب نہیں ٹھنڈ میں اور پورے ہندوستان乾 میں بی سب کے کے ایس اپ ہے ٹھیک ہے آپ یہ سوچتے ہیں یہاں تو border ڈیوٹر نہیں ہوا یا بی سب کا fenomen your god ڈیلی میں border نہیں لیکن لاکھتا لیکن بی اڈیوٹر کے کی ان پی جار پر میں بی ایس اپ کا کیا میں پہ آپ کے بڑی بڑی جو بھی سلس局 ہیں وہاں سب جگہ بی سب کے وچہ کے ایس اپ کے ملیں گے تو آپ کو ڈیوٹی کرنے گے ہندوستان میں سب جگہ موقع ملے گا لیکن ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ بی ایس اپ جان سے دیکھنا لڑ دوں بی ایس اپ سی آر پی اپ سی آئی ایس اپ سوری اسم رائپل اور آئی ٹی بی پی یہ جو چاروں ڈیوٹی ہیں یہ تھوڑی سی موسکل ڈیوٹی ہیں انہیں ہارڈ ڈیوٹی ہیں ان کو وہ بچا کر سکتا ہے جس کا سپنا ہوتا ہے فوجی بننے کا جس کا سپنا ہوتا جنون ہوتا ہے جس کے اندر دیش بکتے ہوتی ہیں ان کے لئے تھوڑی سی جیزا بیٹر ہے کیونکہ ان کو وہ مطلب جب بھی ان کو کوئی مشکل چیز آئے گی جیسے کہ دو دن ڈیوٹی میں چلنا پڑے تین دن چلنا پڑے بہت ہی ہارڈ واتاورن میں رہنا پڑے بہت تھنڈ واتاورن میں رہنا پڑے تو اس کو اپورچنیٹی مانے گیا رہے ہیں یا اتھنے تھنڈ میں کسیمیر میں ڈیوٹی کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے بیشت ہے باقی جوغ شرب جوب کے اس طرح پر جا رہے ہیں کہ سب سے آسان ڈیوٹی کس کے میں آپ کو بتا دوں سب سے آسان ایس 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 اور اینا یہ یہ ڈیوٹیاں آسان کا مطلب بلکل آسان تو نہیں اور اسس بھی آسان کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر آپ کو کوئی صلاح کر رکھے گا نہیں ہے ڈیوٹی یہ بھی کرتے ہیں لیکن ان میں تھوڑی سی مشکل زیادہ ہوتی ہے مشکل باتا ان کا ہوتا ہے مشکل اب بعد دیکھو آئی ٹی بھی انڈیان تیبت بورڈر پلیس پورٹ جو انڈیا اور تیبت کا جو بورڈر ایریا لگتا ہے آپ نے دیکھا بھی پہلے ہی موٹیویڈ وہاں پر ہوئی تھے جوانوں کی آپس میں تو تھوڑا مشکل ایریا ہے تھوڑا سا ہارڈ ایریا ہے وہاں پر سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے بول رہا ہوں اب اگر آپ بولو گے کہ سر نوکری کیسی ہے بیس اپ کی ایک نمبر نوکری ہے بھئی آپ کو سماج میں ایجت مل جاتی ہے ایک ویتن اچھا مل بیس اپ میں بہتن بہت اچھا ہے بیس اپ میں کوئی جوان بیس اپ میں مان کے چلیے جمو کشمیر میں کے ڈیوٹی کر رہا تھا اس کا بیس ہجار چار سو رسک لاؤنس ہے یعنی پیمنٹ کے علاوہ اس کو ایکسٹر منی کتنا ملتا ہے بیس ہجار چار سو ٹھیک ہے بیس ہجار چار سو روپے اس کو پیمنٹ کے علاوہ ملتا ہے ایکسٹرہ نوکری کتنے سال تک کم سے کم آپ کو یہ نوکری بیس سال تک کرنی پڑے گی سر اس میں پرموشن پرموشن تھوڑا لیٹ ہوتا بھائی اگر آپ پڑھائی لکھائی کر رہے ہو تو آپ پرموشن پڑھ گیا جو اس کے ڈیپارمنٹ لے ایکزام ہوتا ہے ان سے دے سکتے ہو نہیں تو آپ کو کم سے کم بیس سال لگ جائے گی کونسٹیبل سی ٹی جی ڈی سے این سی جی ڈی بڑھنے میں یعنی ہیڈ کونسٹیبل بڑھنے میں حوالدار بڑھنے میں بھی آپ کو بیس سال کا سمیہ لگ جائے گا نوکری آپ ستاون سال کی عمر تک کر سکتے ہیں یہ کتنی سال کی عمر تک کر سکتے ہیں ستاون سال کی عمر تک یہ نوکری بیس سب کی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے سے پوچھو گئے تو میں بولتا ہوں بہت اچھی نوکری ہے کسی کی باتوں میں مطلب نا کی نوکری ایسے ہے بکو آسف فالپو کا کوئی رسک نہیں ہے رسک تو جیون میں سب جگہ ہے موٹر سیکل لگے جارے اس میں بھی رسک کا ٹائر پٹ گیا گر جائیں سیم بیس سار اس کی جیون میں سب جگہ ہیں باقی بیس سب کی بڑتی پینک آپ کو ایک فیلنگ آئی پراؤڈ مومنٹ والی کیونکہ آپ کو پتا ہے بیس سب کی دیش میں کتنی ایجت ہے ٹھیک ہے تو وہ فیلنگ بھی آئے گی اور بہت ہی اچھا سمیں آپ کا وہاں پر بیٹے گا ایک جدہ کچھ پچھلے ویڈیو میں کمنٹ کیتے ہیں سر دارو ملتی ہے کہ نہیں نہیں ملتی ہے بھائی نہ بیس سب میں ملتی ہے میں ملتی ہے ٹھیک ہے دارو کے اول آرمی میں ملتی ہے وہ بھی ہارڈ ایریوں میں ان دونوں فورسوں میں بھی دارو نہا رم علاؤن ضرور ملتا آپ کو لیکن آگ کے علاقے کوئی دے گا نہیں کہ لیچے اپل ہے ٹھیک ایسی کنڈیشن نہیں ہے چلیری کے بارے میں آپ کو بتا دیا رسک علاؤنس کے بارے میں بتا دیا کمانڈو فورس میں آپ جا سکتے ہو اس کی کروکوڈائل پرسنل کمانڈو فورس ہے اس کے علاوہ آپ اینس جی میں جا سکتے ہیں ایس پی جی میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اوپرٹنیوٹی رہتی ہے سی بی آئی میں آپ ایٹیشنل ڈیوٹی جا سکتے ہیں یہ سارا اور اول بی ایس اپ کا ہے اگر آپ میرے سے پوچھوکے تو بہت جبردستی ڈیوٹی ہے آپ کو کوئی بھی بچہ ایسا نہیں کہ جو جوئن نہ کرے آپ جوئن کریے بہت گھجب کی نوکری ٹھیک ہے آنند آئے گا آپ کو اور موسکلے ہے تو جی ان میں سب جگہیں ہیں بھئی اگر آپ کو دل میں فوجی بننے کی چاہ ہے تو نوکری ایک نمبر اور صرف اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میرے کو صرف جوب ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے جے ہندے جے بھارت